بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پھولوں کا مطفن نہیں چاہیے خزارنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مطفن نہیں چاہیے مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی ہمیں پکا آنگن نہیں چاہیے ہم اہل کلم دوستی کے امین ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ انہیں کا تھوڑا سا محول بناد ہیں آپ لوگوں کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں اکیل دانی صاحب کا میں پہلے بھی یہ کئی بار کہہ چکا ہوں اور سویل ذرار صاحب کی یہ حصلہ افضائی کے نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ کہہ لیتا ہوں اور کیونکہ سلیم شرازی ہمارے بہت قریبی ہیں کانپور کو بھی لکھنوں کا آنگن کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان سے کئی فیصہ سے ملاقات جب ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانا رشتہ ہے بینہ کسی تاقیر کے ایک قطع سے شروع کرتا ہوں کہ اپنے لفظوں کو تول کر دیکھو اپنے لفظوں کو تول کر دیکھو سچ خود سے بول کر دیکھو سانپ جنگلوں میں اب نہیں پلتے سانپ جنگلوں میں اب نہیں پلتے آستینیں ٹٹول کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ عابد ابھی عبیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بس میں سخن کے بہت پڑا ناکے نے معاف کیے گئے ان کا نام میں بھول گیا تھا اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں دوبارہ شہر وائن میں پہنوں کیونکہ پہلے مشاعرے میں میں شہر وائنی میں تھا اور جب ہم نے پہنی تو اتفاق کے بعد اس مشاعرے میں عابد علی ویق صاحب نہیں تھے عابد بھائی انشاءاللہ پھر کسی دن اللہ نے چاہتا ہو جی بہت شکریہ ایک غزل کے چند اشار جو پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں آج اس سے پہلے نہیں پڑی عقیل دانی صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا صحیح کر آیا ہے عقیل بھائی بہت شکریہ غمہائے زمانے سے جو پہچان نہ ہوتی غمہائے زمانے سے جو پہچان نہ ہوتی تو زندگی اتنی کبھی آسان بہت شکریہ تو زندگی اتنی کبھی آسان نہ ہوتی کیوں لگتا ہے جیسے کہ ابھی بول پڑیں گے کیوں لگتا ہے جیسے کہ ابھی بول پڑیں گے مٹی کے کھلونوں میں اگر جان نہ ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور شیر ملائزہ فرمائیے چھا جاتا ہے ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا جاتا سر جاتا چھا جاتا ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرہ دنیا میں اگر تابش ایمان نہ ہوتی بہت شکریہ انکار مسلسل سے تو مایوس میں ہوتا انکار مسلسل سے تو مایوس میں ہوتا چہرے پہ اگر تیرے یہ مسکان نہ ہوتی بہت شکریہ چہرے پہ اگر تیرے یہ مسکان نہ ہوتی سب لوگ کہتے ہیں اسے کم ضرفوں کی بستی اس بستی میں گھر پیار کی دکان نہ ہوتی بہت شکریہ اور مقتہ سماعت فرمائیے کہ اے شان تجھے لوگ نہ پہچانتے ہرگس اے شان تجھے لوگ نہ پہچانتے ہرگس گر شیر و عدب میں تیری پہچان نہ ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فضلات کا اور مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں ہماری بزم سخن کی جیسے ابھی اکیل دانیش بتا رہے تھے ایک روایت ہے کہ ہم ہمیشہ نئے لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا تقریباً کتنے نئے لوگ ہیں جنہوں نے بزم سخن سے شروع کیا اس میں میں بھی ایک ہوں اس سے پہلے ہم نے کچھ نہیں کہتا یہ سب سوہل زرار کی اور اکیل دانیش صاحب کی کابشوں کا نتیجہ ہے آج ایک بار پھر ہم نے ایک بلکل نیا شاعر جس نے آج تک کہ کبھی کوئی مشاعرے میں نہیں پڑا ہے اور سوہل زرار کی پھر سے یہ کھوج ہے اور پاکستان سن کا تعلق ہے برونل یونیورسٹی سے علم کر رہے ہیں میں دعوت کلام دوں گا رزوان رفیق صاحب کو کہ پلیز آئیں اور آکے اپنا کلام دیں جناب رزوان رفیق صاحب اسلام علیکم یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے اور اسے میں پہلی محبت کی طرح یاد رکھوں گا آپ کے صدر کی اجازت سے کچھ اسے اب یاد کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں اسے اب یاد کرنے سے اس لئے کتراتے ہیں آنکھیں درد کرتی ہیں آنسو جب بھی آتے ہیں آنکھیں درد کرتی ہیں آنسو جب بھی آتے ہیں تصور تو کرو ہماری حالتیں بدحواسی پر لوگ رو پڑتے ہیں ہم جب بھی مسکراتے ہیں لوگ رو پڑتے ہیں ہم جب بھی مسکراتے ہیں تجھے مبارک ہو یہ خوشیاں بھی یہ تہوار بھی ہم پردیسی تو خوشیاں بیچ کر پیسے کماتے ہیں تجھے مبارک ہو یہ خوشیاں بھی یہ تہوار بھی ہم پردیسی تو خوشیاں بیچ کر پیسے کماتے ہیں اے غزل اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا اے دل تو آنکھوں کو اتنا رولاتا کیوں ہے اے دل تو آنکھوں کو اتنا رولاتا کیوں ہے درد ہو بھی اگر تو ان کو بتاتا کیوں ہے اے درد ہو بھی اگر تو ان کو بتاتا کیوں ہے تجھے بھی پتا ہے یہ بوسا تیری جان لے لے گا اے پروانے تو پھر شمع کے پاس جاتا کیوں ہے رولانا ہی ہوتا ہے آخر میں مجھ کو تو پھر میری جان پہلے مجھے ہساتا کیوں ہے تو نہیں آئے گا تو ماں جاگتی رہے گی تو نہیں آئے گا تو ماں جاگتی رہے گی پتا ہے تجھ کو تو پھر دیر سے آتا کیوں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت عالی رزبان رفیق صاحب بہت عالی بہت شکریہ آپ سب نے بچے کی عطلہ افضائی کی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں بزم سخون کے ایک اور ہمارے شاعر آفتاب احمد صاحب سے درغاست کرتے ہیں کہ وہ پلیز آئیں اپنا کلام سنائیں محترم جناب آفتاب احمد صاحب مہت شکریہ اسلام علیکم کچھ اشعار صرف عرض پاکستان سے مطلقہ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو غلط شکریہ ہم عرض پاک کو رب کی عطا سمجھتے ہیں ہم عرض پاک کو رب کی عطا سمجھتے ہیں یہ بات وہ ہے جو عہد وفا سمجھتے ہیں زمین میں اس کے ہیں عیرے بھی اور موٹی بھی آمیر تر ہیں ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں تیری زمین پہ کبھی جو بہار آتی ہے ہم اس کو خلد کی باد سوا سمجھتے ہیں شکریہ تیری رضا پہ جو مرتے ہیں رہتے ہیں زندہ ہم ان کو راہی ملک بقا سمجھتے ہیں خاتینوں زیادت مومن خاند مومن کے غزر مجھے بہت بسند تھی اس پہ میں نے تباہ ازمائی کیا ہے ملائزہ ہو تیرے عشق میں رہا ہے تیرے عشق میں رہا بے امان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو تیرے عشق میں رہا بے امان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو نہ بہار تھی نہ کہیں خیزان وہ جو پہلی بار نظر پڑی تھا عجیب جادو سامری تیرے تذکرے تھے زبان زبان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو بہت شکریہ کبھی تیہ ہوا تھا کہ ہم وفاہی کریں گے تا دمیں آخریں وہ جو وعدہ تھا میرے حرزیں جان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی مر کے دیکھا میری طرف کبھی رک گئے تھے تیرے قدم مجھے سبھی یاد ہے جانے جان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو بہت شکریہ کبھی ظلف کو ہی سجا دیا کبھی رکھ سے پردہ ہٹا دیا تیری ظلف تھی میرا سائے بان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو گماں ہوا مجھے پھول کا تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو گماں ہوا مجھے پھول کا میرا چہرہ تک کبھی شادما تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو بہت شکریہ بہت شکریہ وہ مروتیں وہ رفاقتیں وہ عنایتیں وہ نوازشیں تُو صدا رہا میرا مہربان تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد تیری وہ کال ہے کبھی آئی تھی جو سرور میں وہ سلام تھا تیرا گل فشاں تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو بھلا تُو نے مجھ کو بلا دیا نہیں درد کی ہے میرے دوا اے فراق میں میرے دن یہاں تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو بہت شکریہ جو نظر سے تُو نے گرا دیا جو نظر سے تُو نے گرا دیا نہ وفا نے کوئی سلا دیا میں وہ آفتاب ہوں خوشگمہ تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو آقا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آفتاب احمد صاحب بہت شکریہ دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور وسیم بریلوی کا ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے اپنے دوسرے شاعر کو بلانے سے پہلے کہ خوشبو اپنا رستہ خود تیہ کرتی ہے پھول تو بس ڈالی کے ہو جاتی ہے تو ایک ایسا شاعر جو بس میں سخن کی ہجات ہے جس نے اپنا رستہ خود تیہ کیا میں ترخواست ازار ہوں کامران کامی صاحب سے کہ پلیز آئیں اور آکے اپنے اشار چنائیں اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ جو میں نے ان کے لیے شیر پڑھا ہے وہ کتنا صحیح ہے موزن جناب کامران کامی صاحب بھرپور کالی ہوں اسلام علیکم بہت شکریہ سعید بھائی آپ کی محبتوں کا مخروض ہے کبھی کبھی اتنی تدے محلت کہ خود سے گفتگو کر لیں کبھی اتنی تدے محلت کہ خود سے گفتگو کر لیں ہساریں نارسائی تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہا تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں تجھے اس قیس سے اے زندگی آزاد کر لیں کہا تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں تجھے اس قیس سے اے زندگی آزاد کر لیں غزل کے چار پانچ اشار سنا کے پھر اسعزب سنیں ساغر کو در دہجر کا درما بنا دیا ساغر کو در دہجر کا درما بنا دیا جو غم ہوا اسے غمیں جانا بنا دیا جو غم ہوا اسے غمیں جانا بنا دیا برسوں میں آرزو کی مسافت نہ تیہ ہوئی برسوں میں آرزو کی مسافت نہ تیہ ہوئی اس پر ستم کے تنگیے داما بنا دیا اس پر ستم کے تنگیے داما بنا دیا جب یاد آئے ان کے لبوں کی ہسی مجھے جب یاد آئے ان کے لبوں کی ہسی مجھے جب یاد آئے ان کے لبوں کی ہسی مجھے جب یاد آئے ان کے لبوں کی ہسی مجھے یوں چھن کے آئے حسنے تب سن کی روشنی یوں چھن کے آئے حسنے تب سن کی روشنی چشمِ حزین کو دی دائے حیرہ بنا دیا چشمِ حزین کو دی دائے حیرہ بنا دیا کامی یہ کیا ستم کے مصیبت نے آ لیا کامی یہ کیا ستم کے مصیبت نے آ لیا نیرنگ یہ فلک نے سخندہ بنا دیا ساہر کو دردہجر کا درما بنا دیا ہے جو ہن ہوا اسے رمے جانا بنا processes بہت شکریہ 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 بہت سมาہات بہت اہلا کامی کے ساتھ بہت شکریہ بہت لیا تو سینے سے لگا لیتی ہے ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے ہم سارے بدبی بچوں کو عقیل بھائی نے سینے سے لگا رکھا ہے اور کئی سال پہلے ہم لوگوں کی ایک ملاقات کروائی عقیل کر راوی صاحب سے اور وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ہمارے بزمہ بزمہ بلا کے لوگوں سے جس میں ریحان بھائی بیٹھے ہیں اور حمد بھائی بیٹھے ہیں دبیر بھائی بیٹھے ہیں زفر صاحب نہیں ہیں وہ کسی وجہ سے پاکستان میں ہیں وہ بھی آج ہوتے تو بزمہ بلا کے ہمارے جو ساتھی ہیں بہت اچھا شعر کہتے ہیں میں نے حمد بھائی کو پہلے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا جب پہلی بار انہوں نے ہمیشہ وہ منقبت کہتے تھے جب وزر سنی تو سن کے میں تو حیران رہے گا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری محفل میں آئیں اور میں نرخاص گزار ہوں کہ حمد زیدی صاحب سے بزمہ بلا کہ کہ پلیز آئیں اور آکے اپنے اشار سنائیں آپ کے بھر پورت آلیوں میں حمد زیدی صاحب اللہ بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بزمہ سخن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں مدو کیا یہ انتہائی مشکل کام ہے تو سب سے پہلے میں بزمہ سخن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدو کیا جناب اکیل دانی صاحب سوحل زرار صاحب کا اور بزمہ بلا کی نمائندگی کرتے ہوئے آج زفر عرفان عابدی صاحب کی طرف سے بھی میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ساتھ ساتھ سلیم شرازی صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کے کتاب کی رنمائی پر اور جہاں تک کلام کا تعلق ہے کیونکہ میں آج پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں تو چندہ شاعر نات کے جیسے شرازی صاحب نے بھی اشارہ کر دی ہے تو اسی نات کے چندہ شاعر اور اس کے بعد غزل کے چندہ شاعر آپ سماعتوں کی نظر کروں گا آپ تمام حضرات کی اجازت سے کبلا دیکھئے پیش کرتا ہوں نات کے چندہ شاعر ہیں کہ ذوقِ مدہت کو وہ مطلوب ہوا خوب ہوا ذوقِ مدہت کو وہ مطلوب ہوا خوب ہوا حرف جو آپ سے منصوب ہوا خوب ہوا ذوقِ مدہت کو جو مطلوب ہوا خوب ہوا حرف جو آپ سے منصوب ہوا خوب ہوا اور یا نبی کرتی ہیں قرآن کی تلاوت سانسیں یا نبی کرتی ہیں قرآن کی تلاوت سانسیں نقد جان نقطہ محجوب ہوا خوب ہوا اور یہ شیر دیکھئے کہ نظم اشعار میں ہو مدھت شاہے والا نظم اشعار میں ہو مدھت شاہے والا یہ تو قرآن کا اسلوب ہوا خوب ہوا یہ تو قرآن کا اسلوب ہوا خوب ہوا اور اپنی شمشیر کے بل پر نہیں غالب آئے اپنی شمشیر کے بل پر نہیں غالب آئے ان کی سیرت سے جو مغلوب ہوا خوب ہوا ان کی سیرت سے جو مغلوب ہوا اپنی تلوار کے بل پر نہیں اپنی شمشیر کے بل پر نہیں غالب آئے اپنی شمشیر کے بل پر نہیں غالب آئے ان کی سیرت سے جو مغلوب ہوا خوب ہوا اور حسن احمد کی زیاؤں اس سے تجلی پا کر حسن احمد کی زیاؤں اس سے تجلی پا کر خوب رو جو بن یعقوب ہوا خوب ہوا اور یہ دیکھئے کہ گونچتی ہے یہ شیر دیکھیں کہ شب عصرہ پہ دل جوئیے جانانِ حرم شب عصرہ پہ دل جوئیے جانانِ حرم محرمِ جان کوئی مندوب ہوا خوب ہوا اور یہ شیر دیکھیں کہ آیا آقا کی عطاؤں کا خیال آسی کو آیا آقا کی عطاؤں کا خیال آسی کو قریہِ چشم جو مرتوب ہوا خوب ہوا آیا آقا کی عطاؤں کا خیال آسی کو قریہِ چشم جو مرتوب ہوا خوب ہوا اور نات کے لہجے میں یہ حالِ دلِ مستر ہے نات کے لہجے میں یہ حالِ دلِ مستر ہے ختم اشکوں پہ جو مرتوب ہوا خوب ہوا ختم اشکوں پہ جو مرتوب ہوا خوب ہوا اور ہم گناہگاروں پہ ان کی ہے انعیت کتنی ہم گناہگاروں پہ ان کی ہے انعیت کتنی بخش دینا انہیں مرغوب ہوا خوب ہوا اور مکتب کی سماعتوں کی نظر کہ نات لکھی نہیں لکھوائی گئی ہے زہدی نات لکھی نہیں لکھوائی گئی ہے زہدی تجھ پاکا کا کرم خوب ہوا خوب ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ اور حضور کی بلا میں میں غزل کے چاند اشارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی دیتا ہوں کہ جب کبھی سچ کے طرف دار نظر آنے لگے جب کبھی سچ کے طرف دار نظر آنے لگے سنگ اور خشت کے امبار نظر آنے لگے Norway جب کبھی سچ کے طرف دار نظر آنے لگے سنگ اور خشت کے امبار نظر آنے لگے میں نے چاہا تھا کہ سچ بات کہوں محفل میں میں نے چاہا تھا کہ سچ بات کہوں محفل میں میرے اپنے مجھے اغیار نظر آنے لگے میرے اپنے مجھے اغیار نظر آنے لگے اور یہ شیغ دیکھئے کہ بس نکالا تھا تیرا نام سخن سے میں نے بیمانی سبھی اشعار نظر آنے لگے بیمانی سبھی اشعار نظر آنے لگے شکریہ حضور کے مرحہ میں دل تھا تیرے وصل کا ہر ایک لمحہ مرحہ میں دل تھا تیرے وصل کا ہر ایک لمحہ اور تیرے ہجر میں آزار نظر آنے لگے اور چھوڑ کر دست خیرت کرلے جنو پر تکیا چھوڑ کر دست خیرت کرلے جنو پر تکیا راستہ گر تجھے دشوار نظر آنے لگے راستہ گر تجھے دشوار نظر آنے لگے اور دیکھئے کہ شہرہ کس نے کیا اس کی مسیحائی کا شہرہ کس نے کیا اس کی مسیحائی کا اس کے در پر کئی بیمار نظر آنے لگے اس کے در پر کئی بیمار نظر آنے لگے اور آخری شراعب کی سماتوں کی نظر کہ کون گزرا ہے خرابے سے کہ بس آن کی آن کون گزرا ہے خرابے سے کہ بس آن کی آن تپتے سہراؤں میں گلزار نظر آنے لگے بہت شکریہ خوشتوں یہ تھے ہمارے بزنے بلا کہ ہمار زیادی صاحب حماد بھائی بہت شکریہ بہت زبادر سے آپ نے پڑھا دوستو آگا بھائنگ کا یہ غزل سن کے مجھے جان بھائی کے ایک شیر آگیا کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑھ گئے زبان میں کیا تو اس کو آگے وڑھاتے ہیں اور بزمیں بلا کہ ہمارے ایک اور ساتھی نوجوان شاعر مدبر زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آئیں اور آکے اپنا کلام سنائیں سلام مدبر زیدی نہیں نہیں کوئی نہیں آگیا میں دراصل اس محفل میں سے شرکت کے کے لئے آیا تھا حماد بھائی نے اور سلیم شراج صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ چند اشار پڑھ لوں ویسے میں غزل کہتا نہیں ہوں پہلی تھا ان کی حکم پہ میں نے کچھ تعاید کیا اجازت ہے جس میں خوشی بسی ہو وہ آنگن نہیں ملا جس میں خوشی بسی ہو وہ آنگن نہیں ملا پیدا ہوئے بڑے ہوئے بچپن نہیں ملا جس میں خوشی بسی ہو وہ آنگن نہیں ملا پیدا ہوئے بڑے ہوئے بچپن نہیں ملا اور صدیوں سے انتظار میں تکتی رہی نگاہ لیکن خضا نشینوں کو گلشن نہیں ملا لیکن خضا نشینوں کو گلشن نہیں ملا اور روشن خیال تھے تو چراغاں کیے ہوئے روشن خیال تھے تو چراغاں کیے ہوئے لیکن کوئی خیال بھی روشن نہیں ملا لیکن کوئی خیال بھی روشن نہیں ملا روشن خیال تھے تو چراغاں کیے ہوئے لیکن کوئی خیال بھی روشن نہیں ملا اور خوشیاں سمیٹ لاتا جو گلشن کے واسطے پتجھڑ کے باسیوں کو وہ ساون نہیں ملا اور بہت شکریہ سانسوں کو جوڑ دیتا جو دھڑکن کے ساز تھے سانسوں کو جوڑ دیتا جو دھڑکن کے ساز سے اس بے قرار دل کو وہ بندھن نہیں ملا بہت حالہ دبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا دوستہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب جس شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں اسی ہال میں ہم نے ان کی کتاب بننمائی کی بہت اچھی نات کہتے ہیں بہت اچھے ہمارے دوست ہیں بہت اچھے سل کہتے ہیں میں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں ٹی پور ارسل آپ سے گزائج کروں گا کہ پلیز آئیں اور آپ کے اپنا کلام سے آئیں بھرپور تعلیوں ہونی چاہئے محسس خواتین و حضرات اسلام علیکم میں بیسکلی نات اور مزاہیہ کلام لکھتا ہوں تو سویل بھائی کا اگم تھا تو آنا پڑا تو یہاں پہ بہت بڑے اور عظیم اور ساتزہ شورہ موجود ہیں جس ایک غزل اور چاند اشار اور اس کے بعد کچھ مزاہیہ کتات پیش کروں گا اور اس سب کے بعد اجازت چاہوں گا تو ایک غزل کے کچھ اشار ہیں تجھے پھر سے گوانا پڑ گیا ہے کہ خود کو آزمانا پڑ گیا ہے کفص میں قید رہ کر مر نہ جائیں پرندوں کو اڑانا پڑ گیا ہے جو حاصل تھا میری زندگی کا اسے دل سے بھولانا پڑ گیا ہے میں رویا کرتا تھا جس بات پر آج میں رویا کرتا تھا جس بات پر آج اسی پر مسکرانا پڑ گیا ہے وگرنا گھر پشادہ کیسے ہوگا شجر بھی یہ گرانا پڑ گیا ہے بہت شکریہ جی وگرنا گھر پشادہ کیسے ہوگا شجر بھی یہ گرانا پڑ گیا ہے وطن سے دور اس پردیس میں آج خوشی سے گھر بسانا پڑ گیا ہے اور آخری کشیر ہے جس منظر سے تھا بیزار ارسل نگاہوں میں بسانا پڑ گیا ہے اور چند اشاریں مزایا کتات ہیں تو پہلا میں پیش کرتا ہوں ٹیکا کہتے کونوان ہے ٹیکا بولا مجھ سے ڈاکٹر فیس لے کر بولا مجھ سے ڈاکٹر فیس لے کر باقی کا قصہ مکا دیتا ہوں میں ٹوٹے پیسے لے کے آؤں کہاں سے اور ایک ٹیکا لگا دیتا ہوں میں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل تو اس حوالے سے ایک کتا فیش خدمت ہے کتے کا عنوان ہے برائے رشتہ جے خوبیاں لڑکی کی پوچھیں تو کہا خوبیاں لڑکی کی پوچھیں تو کہا یوٹیوبر ہے کمالیتی ہے یہ سارے سوشل میڈیا پر دھوم ہے سیلفی اچھی بنا لیتی ہے تو اسی طرح ایک کتا ہے اس کا عنوان ہے قیمتی شوک بزرگ ایک یہاں کہہ رہے تھے محفل میں بزرگ ایک یہاں کہہ رہے تھے محفل میں کہ اہمیت کبھی قیمت کو میں نہ دیتا ہوں پسند آگ یا جوتا اگر مجھے کوئی بوقت واپسی مسجد وہ پہن لیتا ہوں تو اسی طرح ایک اور کتا ہے دادی اممہ کی نصیحت کتے کا عنوان ہے تو ایک دادی اممہ اپنی بیٹی کو پودی کو کہہ رہی ہے کہ نصیب سے ملے شوہر کسی کو اچھا سا نصیب سے ملے شوہر کسی کو اچھا سا شروع سے ہی یہاں ہم کو بتایا جاتا ہے یہ اپنا کام ہے مل جائے جو بھی جیسا ہو وہ ٹھوک پیٹ کے اچھا بنایا جاتا ہے تو مشاہرے کے حوالے سے کتے کا عنوان ہے تھک گیا چار گھنٹوں کی تھی بیٹھک شاعروں کی دوستو بیٹھے بیٹھے ایک کورسی پر وہاں میں اکھ گیا پڑھتے پڑھتے اپنا وہ دیوان ارسل نہ تھکے پڑھتے پڑھتے اپنا وہ دیوان ارسل نہ تھکے داد دے دے شائروں کو میں تو لیکن تھگ گیا تو ایک دو اور میں وقت کی کمی ہے انکشاف قطعے کا عنوان ہے انکشاف بہت میں کر چکا نقصان اپنا تب یہ جانا بہت میں کر چکا نقصان اپنا تب یہ جانا منافع بکس جو بزنس ہے وہ صرف سٹا ہے ملاوٹوں کا ہے یہ دور اب میرے یارو جو دودھ پیتا ہے خالص وہ صرف کٹا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو درد خالی ہیں کول اور پتوں سے ان پر پنچھیوں کے بھی گھوسلے نہیں ہوتے یہ شیر ہے ہمارے احسان شاہد صاحب کا مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو سناؤں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک ایسے شاعر کو بلاتے ہیں آج ابھی میری ملاقات ہوئی شاعر سے انہوں نے کہا کہ بھائی میرا نام صحیح لیجئے گا آپ میں نے کہا جی بہت شکریہ انہوں نے نام بتایا پیشے سے بینکر ہیں بہت اچھے شاعر ہیں بہت دن سے ہمارے ساتھ ہیں میں دعوت کلام دیتا ہوں خوشید صدیخی صاحب کو پلیز آئیں اور آکے اپنا کلام جنائیں جناب خوشید صدیخی صاحب بھرپورت آلی ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے جناب صلیب شیدہ جی صاحب آپ کو اہد بہت مبارک ہو آپ کی کتاب کا عجرہ اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے محفر میں موجود تمام لوگ آپ کی شاعری کے محاصن سے واقف ہیں آپ کی ترنم سے آپ کے خیالات کی گہرائی سے اور ہم سب آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ اشارت بیش کیے ہیں تو یہ سفر جو انیس سو سیٹالیس میں شروع ہوا تھا اسی کے حوالے سے اور اسی سفر کے ریفرنس سے میں کچھ اشارت بیش کروں گا عظم و حمد کے پیکر کی آواز پر ہم نواہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے عظم و حمد کے پیکر کی آواز پر ہم نواہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک پرچم تلے ایک جنو میں سبھی مبتلا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک پرچم تلے ایک جنو میں سبھی مبتلا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خواب آنکھوں میں اپنی بسائے چلے جہاں ہتھیلی پہ اپنی سجائے چلے رحمتِ عزدی سے امیدوں کے در سارے واہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے کوئی سندھی بلوچی تھا پختون تھا کوئی بنگال سے کوئی پنجاب سے یوں تو سب لوگ تھے اجنبی اجنبی آشنا ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہ ہمیں تھا گمہ اس سفر میں یہاں ساتھ ہوگے سبھی اہلِ ایمہ مگر یہ ہمیں تھا گمہ اس سفر میں یہاں ساتھ ہوں گے سبھی اہلِ ایمہ مگر یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہلِ وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے یومِ آزاد یہ پاک ارضِ وطن ہو مبارک سبھی کو یہ جشنِ ترب جو غلامی میں ہم نے سہے رنج و غم سب ہوا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اور لبِ خرشید کے بس یہی ہے دعا ان پر خوشیوں کی بارش رہے اب صدا اس وطن کے لیے جو تھے گریہ کنا خوشنوا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک اور غزل کے چند اشار اگر اجازت ہو سائی میں صدق کی اجازت سے سفر کا ذکر تھا کوئے بوتاں تک بات آپ پہنچی سفر کا ذکر تھا کوئے بوتاں تک بات آپ پہنچی گلی کوچوں سے نکلی کہکشان تک بات آپ پہنچی اور کبھی بھی جب جمال محرخہ تک بات آپ پہنچی کبھی بھی جب جمال محرخہ تک بات آپ پہنچی تیرے در پر حجوم عاشقہ تک بات آپ پہنچی اور شیر ملادہ کیجئے گا تغافل بے رخی بے اتنائی اور ستم گیری اسی خاطر حدیث دل برا تک بات آپ پہنچی تغافل بے رخی بے اتنائی اور ستم گیری اسی خاطر حدیث دل برا تک بات آپ پہنچی غم و اندوہ سوزے دل اداسی حجر مایوسی غم و اندوہ سوزے دل اداسی حجر مایوسی بئین صورت نصیبِ عاشقہ تک بات آپ پہنچی بئین صورت نصیبِ عاشقہ تک بات آپ پہنچی اور سیہ بختی میری مہمان ہے بس کچھ ہی لمحوں کی سیہ بختی میری مہمان ہے بس کچھ ہی لمحوں کی کہ اب اس مالکیں کونوں مقاں تک بات آپ پہنچی اور خموشی خموشی کی محبت کا مزہ کچھ اور ہے لیکن خموشی کی محبت کا مزہ کچھ اور ہے لیکن نجانے کس طرح سارے جہاں تک بات آپ پہنچی خموشی کی محبت کا مزہ کچھ اور ہے لیکن نجانے کس طرح سارے جہاں تک بات آپ پہنچی اور شیر ملاحظہ کیجئے گا نبھائی تونے رسمِ پرداداری اس صلیپے سے نبھائی تونے رسمِ پرداداری اس صلیپے سے تیرے اغماظ سے رازِ نہاں تک بات آپ پہنچی تیرے اغماظ سے رازِ نہاں تک بات آپ پہنچی اور وہ چنگاری محبت کی بنی ہے آج ایک شولہ وہ چنگاری محبت کی بنی ہے آج ایک شولہ ذرا سی بات تھی لیکن یہاں تک بات آپ پہنچی اور محبت کی کہانی میں ابھی کچھ جھول باپی ہے محبت کی کہانی میں ابھی کچھ جھول باپی ہے غمِ جانا سے کیوں سود و زیان تک بات آپ پہنچی اور میرے سینے میں بھی دل ہے ہمیشہ تم یہ کہتے تھے میرے سینے میں بھی دل ہے ہمیشہ تم یہ کہتے تھے تو پھر اتنا بتا دو اب کہاں تک بات آپ پہنچی میرے سینے میں بھی دل ہے ہمیشہ تم یہ کہتے تھے ہمیشہ تم یہ کہتے تھے تو پھر اتنا بتا دو اب کہاں تک بات آپ پہنچی اور تمہاری آنکھ کو نم دیکھ کر خرشید وہ بولے تمہاری آنکھ کو نم دیکھ کر خرشید وہ بولے تمہیں کیا غم ہے کیوں آہو فغا تک بعد آپ پہنچی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خوشید دیکھی صاحب بستو ہم نے بہت اچھے شاعروں کو سننا ہے اور سلیم شرازی صاحب سے ہو کے عقیل دانش تک پہنچنا ہے اور پروگرام تھوڑا تاقیر سے شروع ہوا ہے میں سب سے درخواست کہا ہوں کہ مقتصر کلام اگر سنا دے تو بہت بہتر ہوگا اب پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑا سا موٹ چینج کرتے ہیں کچھ مزہیا کلام سنتے ہیں ہمارے بزمیں بلا کے ایک اور ساتھی زیادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آئیں اور آکے اپنا کلام سنائیں آپ کی بھر پور تعلیوں میں زیادی صاحب میں نہائیتی مشپور اور ممنون ہوں صدر صاحب کا اور شرازی صاحب کا اور جو بھی شاعر یہاں تشریف فرما ہیں مجھ سے کہا گیا کہ مزہیا تھوڑا سا محول بدلے ابھی بھائی نے کوئی ڈاکٹر کے ٹیکے لگانے کی بات کری تھی تو میں چار مسرے پیش کرتا ہوں پھر لندن میں تو علاج کا ڈھاچہ بدل گیا لندن میں تو علاج کا ڈھاچہ بدل گیا ایک ڈاکٹر کے پاس میرا دوست کل گیا اور دل کے مرض سے اس کو ملی اس طرح نجات کہ بل ڈاکٹر کا دیکھتے ہی دم نکل گیا چا کہنے ہیں بل ڈاکٹر کا دیکھتے ہیں چار مسرے اور بلازہ ہوں کہ قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے اس چلچلادی دھوب کو ساہے میں کون لے میں نکاح کروں شولہ بدن کے ساتھ جلتا ہوا مکان کرائے پہ کون لے آخری چند اشار ملہ جی کی چوتھی شادی چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنی قسمت کی بلندی پر بہت ناغہ ہوئے ہم جوانوں کی طرح لے آئے دولن کو گھر میں آ گئی ہوں جیسے سلطانہ کہیں سے ہاتھ میں آتے ہی پہلے دن ہی پورے گھر کا جائزہ اس نے لیا ایک کمرے میں چار کیلے نظر آئیں ٹنگی تین کیلوں پر دپٹے بھی ٹنگے آئے نظر اس نے پوچھا ملہ جی سے دپٹے کس کے ہیں کس کس کی نشانیاں ہیں کس کس کے عطیہ ہیں ملہ جی کے سوالوں کا یوں دیاں اس نے جواب کہ بے گماتے صادقہ جہاں سے اڑ گئیں یہ نشانی ہے انہی کی یادگارے دل نشی اے میری جانے جان اے میری آفتاب و مہتاب ایک دن جب تم بھی اس جہان سے اُڑ جاؤ گی چانگ دوں گا چوتھا دپٹہ بھی تمہارا رہے ہیں سن کے بولے سنے جی موت کے پنجے میں شوہر آئے گا اب دپٹے کا نہیں ٹونٹی کا نمبر آئے گا دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت اچھے نوجوان شائر کو بلاتے ہیں دیکھنے رہے مجھے منان قدیر منان صاحب کہاں ہیں کہ یہ آگے ہی بیٹھے ہوئے دوستو ان کے تعریف یہ ہے کہ نوجوانوں میں اگر کوئی شائر کئی شائر بہت اچھی شائری کر رہے ہیں اگر ون آف دی بیسٹ میں سے منان قدیر منان ہے اور آپ لوگ کبھی ان کو سنیں گے تو کہیں گے میں آپ لوگ کی بھرپور تعلیوں میں منان قدیر منان کو دعوت کلام دیتا ہوں منان قدیر منان بہت شکریہ جی اے غزل کے چند شیئر آپ کی سماعتوں کے نظر جو آپ میری آنکھ میں نم دیکھ رہے ہیں جو آپ میری آنکھ میں نم دیکھ رہے ہیں یوں جانئے اپنوں کے کرم دیکھ رہے ہیں جو آپ میری آنکھ میں نم دیکھ رہے ہیں یوں جانئے اپنوں کے کرم دیکھ رہے ہیں اور شیر دیکھئے گا کہ تعبیر کا ہے خوف جو سنے نہیں دیتا تعبیر کا ہے خوف جو سنے نہیں دیتا ایسا نہیں کہ خواب کو ہم کم دیکھ رہے ہیں تعبیر کا ہے خوف جو سنے نہیں دیتا ایسا نہیں ہم خواب کو کم دیکھ رہے ہیں اور شیر دیکھئے گا کہ ہے میرے تخیل میں نئے دور کا احساس ہے میرے تخیل میں نئے دور کا احساس حیرت سے مجھے اہل کلم دیکھ رہے ہیں حیرت سے مجھے اہل کلم دیکھ رہے ہیں اور بے وجہ عذیت میں نہیں آنکھ ہماری بے وجہ عذیت میں نہیں آنکھ ہماری تم سوچ نہیں سکتے جو ہم دیکھ رہے ہیں بے وجہ عذیت میں نہیں آنکھ ہماری تم سوچ نہیں سکتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک اور غزل کے چند شیر کہ اندر سے مکمل مجھے ویران کیا ہے اندر سے مکمل مجھے ویران کیا ہے تنہائی نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اور میں خاک اڑاتا تھا محبت میں کمو بیش مجنو نے میرا عشق میں چالان کیا ہے میں خاک اڑاتا تھا محبت میں کمو بیش مجنو نے میرا عشق میں چالان کیا ہے اور شیر دیکھئے گا کہ بیرونِ بدن ایسی سہولت ہی نہیں تھی بیرونِ بدن ایسی سہولت ہی نہیں تھی اندر کی تپش نے مجھے ملتان کیا ہے خواباتین کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے درمیان کئی خواباتین موجود ہیں چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا ہمارے درمیان کئی خواباتین موجود ہیں ہماری جس شاعرہ کو میں بلانے جا رہا ہوں بہت دن سے شروع سے ہمارے ساتھ بزمسخن میں جڑی ہوئی ہیں بہت اچھی شاعرہ ہیں میں درخواست گزار ہوں سیمی برلاس صاحبہ سے کہ پلیز آئیں اور آکے اپنا کلام سنائیں آپ کی بھرپورت آلیوں میں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں پلیز آپ بہت اچھے شاعر آ رہے ہیں بھرپورت آلیوں میں سیمی برلاس صاحبہ سیمی دیکھتے گا مائیک اگر سہی نو تو میں ٹھیک کر دیکھوں السلام علیکم جنابی صدر اور مہمان خصوصی کی اجازت سے آزمی پیش کرتی مطلعہ ارس کیا ہے کہ جب بھی پرخا تو یہاں کوئی نہ کامل نکلا جب بھی پرخا تو یہاں کوئی نہ کامل نکلا اونچی مسنت پہ جو بیٹھا تھا وہ جاہل نکلا جب بھی پرخا تو یہاں کوئی نہ کامل نکلا اونچی مسنت پہ جو بیٹھا تھا وہ جاہل نکلا اور دو بدو کر کے بلاخر میں خود ہی ہار گئی دو بدو کر کے بلاخر میں خود ہی ہار گئی رو برو آئینا جب میرے مقابل نکلا دو بدو کر کے بلاخر میں خود ہی ہار گئی رو برو آئینا جب میرے مقابل نکلا اور سر پٹخ لیتی چٹانوں سے یہ آشفتہ سری سر پٹک لیتی چٹانوں سے یہ آشفتہ سری میری لہروں کے مقابل میں تو ساحل نکلا میری لہروں کے مقابل میں تو ساحل نکلا اور شیر ملعظہ کیجئے کہ چین لینے نہ دیا جس نے مجھے پل بھر کو چین لینے نہ دیا جس نے مجھے پل بھر کو میرا دشمن میرے پہلوں میں میرا دل نکلا چین لینے نہ دیا جس نے مجھے پل بھر کو میرا دشمن میرے پہلوں میں میرا دل نکلا میرا دشمن میرے پہلوں میں میرا دل نکلا اور مقتہ ہے کہ میں یہ سمجھی تھی سہل ہوگی میری راہ حیات میں یہ سمجھی تھی سہل ہوگی میری راہ حیات سیمی یہ عزیز تو ایک اقدہ مشکل نکلا سیمی یہ عزیز تو ایک اقدہ مشکل نکلا اور ایک حضر کے مطلع ہے کہ زلفوں میں شبے تیرا آنکھوں میں سہر ان کی دنیا سے نرالی ہے شاک دگر ان کی محبوب کے رستے میں بد بن کے کھڑے ہیں سب محبوب کے رستے میں بد بن کے کھڑے ہیں سب ایک نظر کرم شاید ہو جائے ادھر ان کی اور وہ قتل بھی کر دیں تو الزام نہیں لیتے وہ قتل بھی کر دیں تو الزام نہیں لیتے معصوم ہیں وہ لیکن قاتل ہے نظر ان کی معصوم شکریہ اور سو بار زمانے نے سمجھایا انہیں لیکن عادت نہ بدل پائی افسوس مگر ان کی عادت نہ بدل پائی افسوس مگر ان کی اور مقتہ ہے کہ پھر سے اسی چوکھٹ پہ دل لے کے چلا سینی پھر سے اسی چوکھٹ پہ دل لے کے چلا سینی اب چھڑکیاں کھالیں گے ہم بارے دیگر ان کی اب چھڑکیاں کھالیں گے ہم بارے دیگر شکریہ بہت عالی سیمی بہت زبادہ سینی زوردار تعلیہ ہونی چاہیے ایک بار پھر سے بہت شکریہ دوستو اب جس اگلے شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں اس کے بعد کی نظامت بھی وہ کریں گے یہ ایسا شخص ہے جس نے یہ خواب دیکھا تھا اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اس خواب میں میں بھی شامل تھا اور یہ وہ شخص ہے جس نے بزم سخن کا یہ خواب دیکھا تو جو آج تابیر ہوا ہے اور یقیناً اس میں عقیل دانش اور بزم سخن کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے بہت اچھے دوست اسمام ٹی وی کے انکر اور جس طرح سے ایچ آر میں ہیڈ ہنٹنگ کی جاتی ہے اس طرح سے شاعروں کی نوجوان شاعروں کی ہیڈ ہنٹنگ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں میں بزم سخن کے روئے روا جناب سحیل ذرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اچھے لیز آئیں اور آکے اپنے اشار سنائیں اور آگے کی نظامت کریں بہت شکریہ برگورت آلی ہونے چاہیے دوبارہ لیز بہت بہت شکریہ سید شان کانپوری صاحب بلا کسی تاخیر کے اگر اجازت ہو تو چند چیزیں کہ قطع سے شروع کرتا ہوں کہ مسلحت کا احمد بھئی آپ کے رنگ میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ مسلحت کا غلام بن جاتا مسلحت کا غلام بن جاتا پھر تو میرا بھی کام بن جاتا مسلحت کا غلام بن جاتا پھر تو میرا بھی کام بن جاتا تھوڑی قیمت لگاتا عزت کی واجب الاحترام بن جاتا بہت شکریہ تھوڑی قیمت لگاتا عزت کی واجب الاحترام بن جاتا اور خود سے کتنا بھاگ رہے ہو خود سے کتنا بھاگ رہے ہو چار بجے تک جانگ رہے ہو خود سے کتنا بھاگ رہے ہو چار بجے تک جاگ رہے ہو آنکھوں سے بھی دس لیتے ہو پچھلے جنم میں ناگ رہے ہو آنکھوں سے بھی دس لیتے ہو پچھلے جنم میں ناگ رہے ہو استاد مہترم اگر آپ کی جاز ہو تو ایک شعر اور دو شعر اور ارز کروں گا کہ یہ جو خالی پن ہوتا ہے یہ جو خالی پن ہوتا ہے اس کا بھی ریزن ہوتا ہے یہ جو خالی پن ہوتا ہے اس کا بھی ریزن ہوتا ہے اور آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں تب جا کے درشن ہوتا ہے آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں تب جا کے درشن ہوتا ہے اور باقی سب قضبیں ہوتے ہیں باقی سب قضبیں ہوتے ہیں شہر تو بس لندن ہوتا ہے بہت شکریہ باقی سب قضبیں ہوتے ہیں شہر تو بس لندن ہوتا ہے اور اگر اجازت ہو تو ایک نئی غزم تازہ اس کے چند اشار دیکھئے گا کہ کچھ حالات تھے مجھے فضل سانی صاحب نظر نہیں آرہے آہیں پیشے بیٹھیں سعید بھائی بھی یہ کچھ حالات تھے اس حوالے سے کچھ اشار ہوئے کہ عشق کا ایسا ڈر بیٹھا تھا عشق کا ایسا ڈر بیٹھا تھا توبہ کر کے گھر بیٹھا تھا بہت شکریہ عشق کا ایسا ڈر بیٹھا تھا توبہ کر کے کھر بیٹھا تھا اور غلطی سب سے ہو جاتی ہے غلطی سب سے ہو جاتی ہے میں بھی محبت کر بیٹھا تھا میں بھی محبت کر بیٹھا تھا اور پھول جھڑا کرتے تھے زبا سے پھول جھڑا کرتے تھے زبا سے اور دفتر دل کے ہر کمرے میں دفتر دل کے ہر کمرے میں یادوں کا افسر بیٹھا تھا دفتر دل کے ہر کمرے میں یادوں کا دفتر بیٹھا تھا اور عشق کے ایسے دن بدلے تھے منان عشق کے ایسے دن بدلے تھے میں بھی اس پہ مر بیٹھا تھا عشق کے ایسے دن بدلے تھے میں بھی اس پہ مر بیٹھا تھا اور چاہ میں تیری سب سے معذرت کے ساتھ چاہ میں تیری مجھ سا وہابی چاہ میں تیری مجھ سا وہابی نظر و نیاز بھی کر بیٹھاتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عشق ایسے دن بدلے تھے میں بھی اس پہ مر بیٹھا تھا چاہ میں تیری مجھ سا وہابی نظر و نیاز بھی کر بیٹھا تھا چاہ میں تیری مجھ سا وہابی نظر و نیاز بھی کر بیٹھاتا اور اس کا مختہ دیکھے گا کہ دھونی رمائے پریمی جوگی دھونی رمائے پریمی جوگی آکے خلش کے در بیٹھا تھا دھونی رمائے پریمی جوگی آکے خلش کے در بیٹھا تھا اور چاہ میں تیری مجھ سا وہابی نظر و نیاز بھی کر بیٹھا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو جیسا کہ شان کانپوری نے کہا کہ اب آگے زبداری انہوں نے مجھے دے دی ہے تو کوشش کروں گا کہ اپنے بہترین دوستوں کو بہترین طریقے سے بلانے کی کوشش کروں تو اب جس مہمان کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں بی بی سی سے منسلک ہیں بہت عرصے سے بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں کہنے کو تو کرائم ریپورٹنگ ان کی فیلڈ تھی لیکن جب آپ ان کی شائر ہی سنیں گے تو آپ کو اچھا وہ جا چکے ہیں اچھا وہ جا چکے ہیں جا فرزوی صاحب جا چکے ہیں بڑے اچھے شائر تھے بڑے اچھا شیر کہتے ہیں لیکن آج ہم ان کو سننے سے محروم رہے آگے چلتے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کسی بھی عمارت کے چار ستون ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزم سخن کی عمارت کے تین ستون ہیں اور اس میں سے ایک ستون جو ہے اس کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں اور وہ ہے احسان شاہد برپور تعلیم جناب احسان شاہد میں تہت اللفظ والا ہوں لیکن چکے انہوں نے جا فی صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان کو بڑی دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں علامہ صاحب کو ہر سمت مجھ کو درد کا دجلا دکھائی دے ہر سمت مجھ کو درد کا دجلا دکھائی دے پھر کر بلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے پھر کربلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے بانوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ بانوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ کاتو وہ سر جو اپنے سے اونچا دکھائی دے بانوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ بانوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ کاتو وہ سر جو اپنے سے اونچا دکھائی دے دو شہر اور سنا دیتا ہوں تاکہ ایک دوسرا پھر سے در پیش یہ سورت نہیں ہونے والی پھر سے در پیش یہ سورت نہیں ہونے والی پھر سے در پیش یہ سورت نہیں ہونے والی اور ہم مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی ہم مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی اب اگر لاٹ بی آؤ تو یہ میں جانتا ہوں پہلے جیسی میری حالت نہیں ہونے بہت شکریہ برپور تالیا جناب احسان شاہی صاحب کے لیے دوستو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان لندن کے کچھ ایسے بیسک شوراست جیسے میں نے کہا نا تین پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے لیکن لندن کی عمارت بھی تین چار لوگوں پہ کھڑی ہے ان میں سے ایک ایسا شاعر یہاں موجود ہے میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے آج ہماری اس محفل کو رونک بخشی ہے اور اس میں اپنا کلام بھی ضرور سنائیں گے جنگ اقبار سے بھی کافی عرصے سے وابستہ رہے مختلف عدوی جریدوں میں لکھتے رہے کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں میں درخواست گزاروں جناب عرشد لطیف صاحب سے کی تشریف رہا اور اپنا کلام پہ جناب کی برپور تالیوں میں جناب عرشد لطیف صاحب بہت شکریہ سحیل آپ کی محبت یہاں کی تلائے اور آپ تو ہی نہیں بلائے جاں آپ کی شخصیت ہے وہ ہی ایسی ہے یہ بہت اچھا کہا بھائی وہ ہی ایسی ہے تو بس آپ کی محبت میں بیٹھنا تو چلیں کچھ جو یاد آجائے نئے زمانے گئے زمانوں سے مختلف ہیں نئے زمانے گئے زمانوں سے مختلف ہیں میرے مسائل تیرے فسانوں سے مختلف ہیں میرے مسائل تیرے فسانوں سے مختلف ہیں نہ کام آئی نہ آئے گی کام اشک شوئی نہ کام آئی نہ آئے گی کام اشک شوئی رے یہ رنجو غم مجلسی بیانوں سے مختلف ہیں مجلسی بیانوں سے مختلف ہیں میرے گرانے کے لوگو کیا راگہ لابتے ہو میرے گرانے کے لوگو کیا راگہ لابتے ہو تمہارے سرطال دل کی تانوں سے مختلف ہیں میرے گرانے کے لوگو کیا راگہ لابتے ہو تمہارے سرطال دل کی تانوں سے مختلف ہیں اور کوئی تو ہو جو بتائے جا کر بلندیوں کو کوئی تو ہو جو بتائے جا کر بلندیوں کو پروں کی مجبوریاں اڑانوں سے مختلف ہیں کوئی تو ہو جو بتائے جا کر بلندیوں کو پروں کی مجبوریاں اڑانوں سے مختلف ہیں اور ہمیں تو سچ مچ میں مرنا پڑتا ہے پیارے صاحب ہمیں تو سچ مچ میں مرنا پڑتا ہے پیارے صاحب ہمارے کردار داستانوں سے مختلف ہیں ہمیں تو سچ مچ میں مرنا پڑتا ہے پیارے صاحب ہمارے کردار داستانوں سے مختلف ہیں نئے زمانیں گئے زمانوں سے مختلف ہیں واء واء کیسا خوبصورت شاندار کلام پیش کر رہے تھے جناب عرشد نطیف صاحب دوستو ہم مشاہرے کو آگے بڑھاتے ہیں آج بہت اچھا سلسلہ یہ رہا کہ مزا کے حوالے سے دو تین احباب نے بڑے اچھا کلام پیش کیا زیادی صاحب نے بھی پیش کیا ہمارے جو دارسل بھائی تھے انہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا لیکن اب ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں آپ ان کو بزم سخن کے پروگرامز میں میرے حالے کوئے سات آٹھ بار بلکہ پہلے پروگرام سے دیکھ رہے ہیں دوہزار تیرہ چودہ میں جو پہلا پروگرام تھا اس سے دیکھ رہے ہیں آپ کی بارے میں ایک خاصیت میں بتاتا چلوں کہ آپ ففٹی ففٹی کے ڈراموں کے خاکے بھی لکھا کرتے تھے چالیس برس سے کم سے کم جو ہے وہ ریڈیو سے وابستہ ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں ریڈیو سے گلسل ایک پروگرام کرتے رہے ہیں بہت چھے بھیک ان کی کتاب آئی ہے پاکستان کا قومی طرحانہ اردو یا فارسی اس پر بحث چل رہی ہے باپچی تھو رہی ہے لیکن آج جو مزاہ کا رنگ مختلف حوالوں سے بندہ ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے اندر کا وہ جو ففٹی ففٹی کا لکھاری تھا وہ پھر سے جا گیا آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب عابد علی بیک صاحب عابد علی بیک صاحب اسلام علیکم میرے تعرف میں سوہیل ہمیشہ ففٹی ففٹی کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ وہ لطیفہ یاد آجاتا ہے کہ لڑکا تو بہت اچھا ہے بس پیاز کھاتا ہے اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور مختصر بتاتا چلوں کہ جن دنوں ففٹی ففٹی کا شو ٹیلیزن پر چل رہا تھا پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی ٹی وی تک رسائی ہو اور وہ یہ شو نہ دیکھتا ہو انہی دنوں میرے رشتے کی بات چلی جو ایک مختصر سا انٹرویو نوما ایک چیز ہوئی اس میں وہ ہماری بیگام کے ایک کزن مجھ سے پوچھنے کے اور بتائیے کہ آپ یہ بینکنگ کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں آج کل میں نے کہا کہ ففٹی ففٹی کے لیے خواہ کے لکھ رہا ہوں کہنگے نیڑے میں نے کہا ہاڑے کہنگے وارے اور یہ رشتہ تیپ آجیا جب بات مزاہی ہو رہی ہے تو میں ایک غزل نوما نظم پیش کرتا ہوں کچھ دن پہلے رکھی تھی جو ہر ایک سمت دھمال ہے یہ کمال ہے جو ہر ایک سمت دھمال ہے یہ کمال ہے میرا سارا دیس نڈھال ہے یہ کمال ہے میرا سارا دیس نڈھال ہے یہ کمال ہے کبھی دال میں کوئی دانہ کالا تھا یہ عام تھا کبھی دال میں کوئی دانہ کالا تھا عام تھا یہ جو کالے رنگ کی دال ہے یہ کمال ہے کبھی دال میں کوئی دانہ کالا تھا عام تھا یہ جو کالے رنگ کی دال ہے یہ کمال ہے اور شہر دیکھئے کہ نہیں پیزا ٹکہ میں کچھ کمی میرے ہم نشین نہیں پیزا ٹکہ میں کچھ کمی میرے ہم نشین یہ جو روٹی دال کا کال ہے یہ کمال ہے نہیں پیزا ٹکہ میں کچھ کمی میرے ہم نشین یہ جو روٹی دال کا کال ہے یہ کمال ہے ہیں عرب کھرب کے جو سلسلے ہے حدف یہی ہیں عرب کھرب کے جو سلسلے ہے حدف یہی انہیں قوم کا بھی خیال ہے یہ کمال ہے انہیں قوم کا بھی خیال ہے یہ کمال ہے اور یہ شیر درہ غور سے سنیں گا کہ کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری یہ جو دائمی سا جمال ہے یہ کمال کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری یہ جو دائمی سا جمال ہے یہ کمال ہے اور وہ مالجے کے لیے گیا وہیں جا بسا وہ مالجے کے لیے گیا وہیں جا بسا تجھے پھر بھی شوق وصال ہے یہ کمال ہے اور انہیں انہیں جیل جانے کا شوق ہے تو نہیں بھی ہے انہیں جیل جانے کا شوق ہے تو نہیں بھی ہے جو عجیب صورتحال ہے یہ کمال ہے ایک اور انہوں نے ابھی ہمارے صحیح صاحب نے جون ایلیا کا ایک نصرہ بڑھا تھا تو اس کی زمین میں ہے کہ کیوں ملامت ہے فرد واحد کی کیوں ملامت ہے فرد واحد کی ایک ہی شخص تھا کمان میں کیا ایک ہی شخص تھا کمان میں کیا اور صرف مکرو فریب باقی ہے صرف مکرو فریب باقی ہے اور کچھ بھی نہیں دکان میں کیا اور کچھ بھی نہیں دکان میں کیا اور انیس سو بیاسی میں غالباً پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان کے دھورے پہ گئی تھی اس وقت ہمارے کپتان صاحب جو تھے بات چیز ایسی ہوئی تھی کہ مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں اب بھی ہوں تیری امان میں کیا اب بھی مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا اور لطف جانی میں ہے جو جانمیاں رطف جانی میں ہے جو جانمیاں ہے وہی لطف لفظ جان میں کیا اور خود پسندی ہے خود فریبی ہے خود پسندی ہے خود فریبی ہے اور گھنڈو ہو حکمران میں کیا اور گھنڈو ہو حکمران میں کیا اور درج کرلی رپٹ بغاوت کی درج کرلی رپٹ بغاوت کی کہہ دیا ایسا تیری شان میں کیا کہہ دیا ایسا تیری شان میں کیا اور ایک مقدمہ چلنا ہے شاید آخری ہے وہ ایک سو نوے ملین کا کچھ ذکر اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کے جو پیسے تیو سے گھپلا کیا ہے چیریٹی کو اردو ہندی میں دان کہتے ہیں تو دان کے مال میں بھی گھپلا ہے دان کے مال میں بھی گھپلا ہے یہی ہوتا ہے خان دان میں کیا دان کے دان کے مال میں بھی گھپلا ہے دان کے مال میں بھی گھپلا ہے یہی ہوتا ہے خان دان میں کیا یہی ہوتا ہے خان دان میں کیا وقفے کا جواب نہیں آدھا آدھا وقفہ بہت ایک چار مصروں کی ذہمت دے کر میں اجازت چاہوں گا ایک بڑا مشہور رسا چکتائی صاحب کا ایک بڑا مشہور شہر ہے کہ صرف مانے کی ہیا بندے کبھا کھلنے تک پھر تو ہو جانے ہیا ایسا کھلا ایسا کھلا شہر کے سارے معزز بزم میں موجود تھے رند تھا کوئی چھپا اور کوئی تھا ملہ کھلا رند تھا کوئی چھپا اور کوئی تھا ملہ کھلا شہر کے سارے معزز بزم میں موجود تھے حالا کہ آپ کا قرام دارے سننا ہے لیکن بہار حیدریہ ایک سے لیکن کنارے مختلف ہیں تمہاری مسلحت انگیزیاں تم کو مبارک روئے عشق میں میرے تمہارے مختلف ہیں اور اسی طرح دوشے روز ہیں کہ کبھی سندل کبھی کاجل رہی ہوں میں ہر موسم کا گزرا پل رہی ہوں گھڑی کی سوئی تھک کر رک گئی ہے میں ہنسوں کے ساہرے چل رہی ہوں بہت شکریہ اور کچھ اور اشار ہیں کہ اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا میں جس میں مہمان رہی وہ میرا ہی گھر تھا اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا میں جس میں مہمان نہیں وہ میرا ہی گھر تھا اور پھول خوشی کے سکہ سبزہ ہر سو ٹھیل گیا پھول خوشی کے سکہ سبزہ ہر سو ٹھیل گیا لیکن میرے گھر کا کونہ کونہ بنجر تھا لیکن میرے گھر کا کونہ کونہ بنجر تھا اور باہر کی دنیا تو ہستی بستی لگتی تھی باہر کی دنیا تو ہستی بستی لگتی تھی ایک تنہائی کا دکھ تھا جو میرے اندر تھا ایک تنہائی کا دکھ تھا جو میرے اندر تھا اور اگر آپ کی دانتھ ہوتے بدل بدل ہے بے بسی گردش اتوار میں رکھی ہوئی ہے بے بسی گردش اتوار میں رکھی ہوئی ہے زندگی کون سے آزار میں رکھی ہوئی ہے بے بسی گردش اتوار میں رکھی ہوئی ہے زندگی کون سے آزار میں رکھی ہوئی ہے اور اتنی پرشور سی آوازوں کے اس میلے میں خامشی بھی میری گفتار میں رکھی ہوئی ہے اسے دیکھئے کہ نرم لہجے کی کھنک اور محبت کی زبان نرم لہجے کی کھنک اور محبت کی زبان میرے احساس میں اشار میں رکھی ہوئی ہے نرم لہجے کی کھنک اور محبت کی زبان میرے احساس میں اشار میں رکھی ہوئی ہے اور جو لکھی اور نہ سنائی گئی اس محفل میں جو لکھی اور نہ سنائی گئی اس محفل میں وہ کہانی تیرے کردار میں رکھی ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور تیری آنکھوں کی خیرائی صاحب تیری آنکھوں کی اداسی ہے میرے چہرے پر تیری آنکھوں کی اداسی ہے میرے چہرے پر یہ صفت بھی میرے اتوار میں رکھی ہوئی ہے تیری آنکھوں کی اداسی ہے میرے چہرے پر یہ صفت بھی میرے اتوار میں رکھی ہوئی ہے اور ترکین وطن کے بھی بات ہوئی اور ٹی کے لگانے سے ہر طرح کی بات ہوئی لیکن آپ یہ شئر دیکھئے ماں کے حوالے سے کہ پیڑ کی شاف میں ایک جھولا پڑا جھولتا ہے پیڑ کی شاف میں ایک جھولا پڑا جھولتا ہے ماں کی ممتہ ابھی اشجار میں رکھی ہوئی ہے پیڑ کی شاف میں ایک جھولا پڑا جھولتا ہے ماں کی ممتہ ابھی اشجار میں پاکستان کے حوالے سے ہے کہ خوددمائی کبھی سودا ہے سمایہ دل میں خوددمائی کبھی سودا ہے سمایہ دل میں عزتِ نفس بھی دستار میں رکھی ہوئی ہے بے وسیع گردشِ عدوار میں عدوار میں رکھی ہوئی ہے زندگی کون سے آزار میں بکھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ تھی آپا بچ محسن سبان صاحبہ دوستو اب ہم اپنے سٹیج کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے درمیان آج بہت سارے ماشاءاللہ بینکرز موجود تھے جن کے بارے میں تذکرہ بھی ہوا جنہوں نے اشار بھی پیش کیے عبدالی بیگ صاحب کوئی ایک عرصے سے بینک سے تعلق آ انہی کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا چہرہ ملا ایک ایسی شخصیت ملی ایک ایسا شاعر ملا جس کی شاعری پچھلے دو برس پہلے میرے خیالے یہ میرے پروگرام میں آئے سانچنل میں اور وہاں انہوں نے ایک محفل کو رونک بخشی میں درخواست گزاروں پاکستان سے تشریف لائے ہیں بہت عرصے سے ریڈیو سے وابستہ رہے بہت شروع سے عبدالی بیگ صاحب کے ساتھ پھر اس کے بعد بینک سے وابستہ ہوئے نائجیریا میں اور تقریب دنیا کی کون کون سے کونوں میں ان لوگوں نے جو ہے وہ اردو کا علم بلند کیا اس کا جو ہے ایک محفل سجائی اس کی میں درخواست گزاروں جناب محمد عارف صاحب سے ایک تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرے جناب محمد عارف صاحب مقاملہ تھا تو ابھی یہ تشریف لائے کے رسول مجھے خاص اکلام سجدی کا مقاملہ تھا تو میرے خیالے جو اساتذہ کی لائن ہوتی ہے جو سب ہوتی ہے وہ ایک روایتی شاہد نہیں ہے بلکہ اساتذہ میں شامل ہیں اور ہندوستان میں دلی اور دکنوں کی عزیبوں کا جو حسیم جزاج ہے میرے خیالے وہ یہاں سامنے ہمارے بیٹھا ہے تو اس لطلے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے دلی اور آپ کے بارے میں یقیناً آئندہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اسے طرح جاری رہے گا اور ایک لمبے عرصے تک آپ کی پرنشائری پر تکسر مزانی لکھے جاتے رہے گے اور یہ ہماری بڑے کچھ قسمتی ہے کہ آج یہاں موجود ہیں اور ہم یہ سب سے کلام بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ مشاعرات اور یہ محفل اس لحاظ سے بڑی افدار ہے کہ جب آئندہ معارض کا بھی کوئی کتاب کے سب سے دیں گے یا سلیم ایزازی صاحب کے بارے میں کچھ لکھے گا تو بزر سلسل کی جہاں تعریف ہوگی وہاں مجھے شرف رہے گا کہ اس پرگرام میں شامل تار تھا اور مجھے آپ نے ایک میمان یا ایزازی میمان کا ایک وجہ دیا تھا اس کے بعد میں میں جزارت کروں گا آپ کی جہادت ہے کچھ جزارت اشارت کہنے کی ایک دو شہر دیکھئے گا باری صاحب ظلم کے شہر میں یوں پھولتے پھلتے رہیے ظلم کے شہر میں یوں پھولتے پھلتے رہیے اپنے احساس کو نمہ پچلتے رہیے ہر نفس شمع کی معنی پھگلتے رہیے اور اس آگ میں خود آپ کی جلتے رہیے ہر نفس شمع کی معنی پھگلتے رہیے اور اس آگ میں خود آپ کی جلتے رہیے درد کی رات میں آدمی یوں سی مٹ جاتا ہے درد کی رات میں آدمی یوں سی مٹ جاتا ہے جس طرح جون میں تالاب شمع جاتا ہے بند کمرے میں بھی یہ ظلم ہوا کرتے ہیں بند کمرے میں بھی یہ ظلم ہوا کرتے ہیں آئینہ روز نئی پھول میں ہٹ جاتا ہے بند کمرے میں بھی یہ ظلم ہوا کرتے ہیں آئینہ روز نئی پھول میں ہٹ جاتا ہے اتنی جلدی بھی نہ کر اس سے وفا کی امید اتنی جلدی بھی نہ کر اس سے وفا کی امید ایک لمحے میں یہاں خباق بدل جائے خباق بدل جائے دوست کے پیام کی آگ جلبو جی ہر خیال خام کی آگ خوب ہے دوست کے پیام کی آگ جلبو جی ہر خیال خام کی آگ میرا مسلک وفا پرستی ہے میرا مسلک وفا پرستی ہے ورنہ ربتا ہوں انتقام کی آگ میرا مسلک وفا پرستی ہے ورنہ ربتا ہوں انتقام کی آگ صبح نو کا پیام لائے گی صبح نو کا پیام لائے گی اس سلکتی ہوئی سی شام کی آر صبح نو کا پیام لائے گی اس سلکتی ہوئی سی شام کی آر خسنِ عالم کو جگ مگاتی ہے خسنِ عالم کو جگ مگاتی ہے عشق کے سوزے نا تمام کی آر خسنِ عالم کو جگ مگاتی ہے عشق کے سوزے نا تمام کی آر میرا پیغام آپ تک پہنچے میرا پیغام آپ تک پہنچے کاش بڑھ کے میرے کلام کیا میرا پیغام آپ تک پہنچے کاش بڑھ کے میرے کلام کیا ایک حسین شاہکار ہے عارف ایک حسین شاہکار ہے عارف عرضوں کے احتمال کیا ایک حسین شاہکار ہے عارف عرضوں کے احتمام کی آر میرا مسلک وفا پرستی ہے وانا رکھتا ہوں انتقام کی آر بہت شکریہ عارف ساتھ آپ اپنا خوبصورت کرام پیش کر رہے تھے جیسے کہ میں نے کہا میں وہ پیش کرتی ہوں جی غزل پیش کرتی ہوں سب سے پہلی غزل میرے سمندر پار رہنے والوں کے لئے نجانے کس طرف اب یار لوگ رہتے ہیں نجانے کس طرف اب یار لوگ رہتے ہیں سمندروں کے کہیں پار لوگ رہتے ہیں سمندروں کے کہیں پار لوگ رہتے ہیں اور یہ اتنا شور یہاں کا تو ہو نہیں سکتا یہ اتنا شور یہاں کا تو ہو نہیں سکتا ہمارے گھر میں تو دو چار لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر میں تو دو چار لوگ رہتے ہیں یہ اتنا شور یہاں کا تو ہو نہیں سکتا ہمارے گھر میں تو دو چار لوگ رہتے ہیں اور یہ دل کی بستی تھی کوئی جلانے آیا تھا یہ دل کی بستی تھی کوئی جلانے آیا تھا میں چیخ اٹھی خبردار لوگ رہتے ہیں یہ دل کی بستی تھی کوئی جلانے آیا تھا مچی خبتی خبردار لوگ رہتے ہیں اور ہوا اڑا کے مجھے لے بھی چل اسی جانب ہوا اڑا کے مجھے لے بھی چل اسی جانب ادھر جہاں میرے دلدار لوگ رہتے ہیں ہوا اڑا کے مجھے لے بھی چل اسی جانب ادھر جہاں میرے دلدار لوگ رہتے ہیں اور سمندروں سے بھی شفاف آسمان سے امیق کہیں کہیں تو چمکدار لوگ رہتے ہیں اور رہیں کیسے علاقے میں چل کے رکشندہ جہاں ہمارے طرفدار لوگ رہتے ہیں نئی پرانی سب چیزیں چیدا چیدا ہے ایک اور غزل پیش کرتی ہوں کہ روزانہ اس راہ پہ جانا پڑتا ہے روزانہ اس راہ پہ جانا پڑتا ہے ایک علاقہ ادھر پرانا پڑتا ہے اور دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہا کسی نے واپس جانا پڑتا ہے کہا کسی نے واپس جانا پڑتا ہے اور ساتھ کی کرسی پر بیٹھے اے پیارے شخص ساتھ کی کرسی پر بیٹھے اے پیارے شخص تیرے میرے بیٹھ زمانہ پڑتا ہے ساتھ کی کرسی پر بیٹھے اے پیارے شخص تیرے میرے بیٹھ زمانہ پڑتا ہے اور آپ کہاں دیکھیں گے میفل کے دوران آپ کہاں دیکھیں گے میفل کے دوران میسے ایک گلاس گرانا پڑتا ہے آپ کہاں دیکھیں گے آپ کہاں دیکھیں گے میفل کے دوران میسے ایک گلاس گرانا پڑتا ہے اور شیرازی صاحب ایک شیر آپ کے نظر کرتی ہوں کہ سخنوروں کی مجبوری ہے رکشندا سخنوروں کی مجبوری ہے رکشندا ان کو ایک محبوب دکھانا پڑتا ہے سخنوروں کی مجبوری ہے رکشندا ان کو ایک محبوب دکھانا پڑتا ہے تیرے میرے بیچ زمانہ پڑتا ہے ایک اور غزل پیش کرتی ہوں رکھا نہ دینکا رکھا نہ دینکا میری دنیا داریوں نے مجھے رکھا نہ دینکا میری دنیا داریوں نے مجھے اسیر کر دیا کن رستگاریوں نے مجھے اسیر کر دیا کن رستگاریوں نے مجھے اور ہر ایک سانس پہ اس کو پکانا شدت سے تو زندہ رکھا میری آہوزاریوں نے مجھے تو زندہ رکھا میری آہوزاریوں نے مجھے اور شیر پش کرتی ہوں بز میں سخن کے نام کہ میں ورنہ دشت کہاں پار کرنے والی تھی میں ورنہ دشت کہاں پار کرنے والی تھی یہ دشت پار کرایا شکاریوں نے مجھے اور شکاریوں نے مجھے اور تھئیس تادہ ہر ایک سو مسافران فراق سو بڑھ کے روک لیا تھا سواریوں نے مجھے تھئیس تادہ ہر ایک سو مسافران فراق سو بڑھ کے روک لیا تھا سواریوں نے مجھے اور میں ڈھونٹی رہی مابد میں خود کو رکھشندہ جوئے میں ہار دیا تھا جواریوں نے مجھے میں ڈھونٹی رہی مابد میں خود کو رکھشندہ جوئے میں ہار دیا تھا جواریوں نے مجھے اور اس کو خود پہ غرور رہتا ہے اس لیے دور دور رہتا ہے اس کو خود پہ غرور رہتا ہے اس لیے دور دور رہتا ہے اور دل دھڑکنے کا ہے سبب کوئی اس میں کوئی ضرور رہتا ہے دل دھڑکنے کا ہے سبب کوئی اس میں کوئی ضرور رہتا ہے اور اس سے مل کر فقط یہ دیکھنا تھا کتنے دن تک سرور رہتا ہے اور سوچ مصبت ہو جن کی رکشندہ ان کے چہرے پہ نور رہتا ہے اور آخری شیر پیش کرتی ہوں آخری غزل پیش کرتی ہوں چار اشار کہ درو دیوار سے جالا نہیں جاتا درو دیوار سے جالا نہیں جاتا مجھ سے گھر بار سبالا نہیں جاتا اور یہ جو کچھ اشک میری آنکھوں میں در آئے ہیں ان کو الفاظ میں لالا نہیں جاتا اور کیسے نکلے گا اندھیروں سے میرے بخت کا چاند اس کے اطراف سے حالا نہیں جاتا اور میں جو آنسو کی طرح لوٹ کے پھر جا نہ سکی یوں تو اپنوں کو نکالا نہیں جاتا مجھ سے گھر بار سبالا نہیں جاتا بہت خوب کیسے خوبصورتی سے اپنا جو ہے انہوں نے کلام پیش کیا چلتے ہم تو کہتے ہیں کہ چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے ارے بھائی کیا کہنے ہیں بہت شکریہ بڑی عدائت اب اصل میں میں نے شیر اس لیے پڑھا کہ میں اب جس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں آج کی محفل کے بارل وہ دولہ بھی ہیں اور دولہ ہونے کہنے سے بھی ایک بڑا ونولہ ایک اندر آ جاتا ہے اور میرے پاس بلکل آیا ہے بلکل موجود ہیں ماشاءاللہ اور خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے ہیں آج ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے بہت اچھا کلام سنیں گے آپ سب کو بہت درخواست ہی کروں گا کہ بھرپور تعلیوں میں جناب سلیم شیرازی صاحب کو استقبال کیجئے بھرپور تعلیوں میں جناب سلیم شیرازی صاحب مجھے تو لوگ لوگ آپ دیکھیں یہ مائک آپ کا ہوتا ہے بس بس بچی جی بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں گن الفاظ میں بزم سخن کے سربراہ صدر بھو سرم جناب پروفیزر حقیدانی صاحب اور دوہ روان جناب سویل درار صاحب سہید شان کانکوری صاحب احسان شاہید صاحب اور وزرمہ نجمہ عثمان صاحبہ کا شکریہ حضر کروں اور یقیب کیجئے میں اپنے آپ کو اس نائق نہیں پاتا کہ آپ جیسے علم دوست حضرات میں میرا بھی کہیں کوئی مقام ہو میں یہ سچے سکتے جل سے یہاں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ غلط محسوس لگے یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسے علم دوست حضرات میں میرا کوئی مقام ہے نہیں اب میں دیکھیں ہاں 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 اب رہا ہوں کہ شہرت کی آجروں ہے نہ طالب ہیں مالکے حشر لفی صاحب شہرت کی آجروں ہے نہ طالب ہیں مالکے رکھا ہے بس متہ اے انا کو زبانکے رکھا ہے بس متائے انہا کو سبھال کیے اور غزل کی یہاں ہمارے بھائی سوال دردار صاحب نے ایک تفکرہ کیا تھا کہ بڑی ہی اندھیری جگر ہے میاں بڑی ہی جگر ہے میاں جدھر ہم فقیروں کا گھر ہے میاں جدھر ہم فقیروں کا گھر ہے میاں اور اب شیر پرتا ہوں آپ حضرات بہت سکھر فہم ہیں اہل نظر ہیں شایر یہ شیر پہنچا سکوم ہے ہے فرصد تو کچھ دیر مل بیٹھئے ہے فرصد تو کچھ دیر مل بیٹھئے جدھر سے کس کو مفر ہے میاں ہے فرصد میں اس پہ تمہیں نظر نہیں پڑی ہے فرصد تو کچھ دیر مل بیٹھئے جدائی سے کس کو مفر ہے میاں کبھی بچھیکن تھے بچھیکن تھے بچھیکن تھے بچھیکن تھے یہ ایل دام بھی اپنے سر ہے میاں یہ ایل دام بھی اپنے سر ہے میاں اور اس قبیل کا ایک مددہ ایشیر آس راتا ہوں ہاں پڑھوں گا دیکھیں بھائی اگر پر تکا سو اصل میں سہرہ ترنگ تو آج سوہل دردار نے سوہل ترنگ سے نہ پڑھ کے چھلیا اس قبیل کیا اس قبیل ہے کہ نہ سایہ نہ دیوان و درد دور تک نہ سایہ نہ دیوان و درد دور تک کری دھوک تنہا سفر دور تک کری دھوک تنہا سفر دور تک اور دیا بن کے خود کو جلاتے رہو دیا بن کے خود کو جلاتے رہو اندھیرہ ہے اس راہ پر دور تک اندھیرہ ہے اس راہ پر اندھیا بن کے خود کو جلاتے رہو اندھیرہ ہے اس راہ پر دور تک اب میں تین شہر رکھیں آپ نے بھی خلقستے کا جو ذکریہ تو نے ہم نشی مالے کا فاملہ کر دیا میں تین شہر رکھیں شہنائی لہرائے ہے خوشبو ایک گلنار بدن کی روکو مہکا جائے ہے خوشبو ایک خوشبو ایک میچے سر میں میں جاتا ہوں اچھا رکھیں تو آپ کو یہ پیشت پسند نہیں آئیں گے لیکن کیا کروں میچے سر میں جب یادوں کی شہنائی لہرائے ہے خوشبو ایک خوشبو ایک گلنار بدن کی روکو مہکا جائے ہے دیکھیں میں ایک مسئلہ پہتا ہوں یہاں اس مسئلے کا لوسٹ لینے والے صرف دو ہزارات کو مجھے دکھائی دیتے ہیں سوہل دردار صاحب سہید شان کانپوری صاحب کیونکہ یہ عوض کے ہیں اور میں عوض کا ایک شہر پہتا ہوں میں عوض کا ہوں عوض کی راجانی کا ہم بھی مزا لینا چاہتے ہیں ہمیں بھی عوض پہ سمجھے چودوی شب کا چاند گھٹا میں چھپ کر یوں شرمائے ہے دوستہ بھی سبھی دیکھیں گے خاص طور سے چودوی شب کا چاند گھٹا میں چھپ کر یوں شرمائے ہے جیسے عوض کی الہر گوری پی کو دیکھ لجائے مرخواہ بیگ صاحب بھی لکس نہیں ہے جیسے عوض سنلی بھائی عوض پہ سمجھے مرخواہ بھی سنلی بھائی سنلی بھائی میں خاص طور سے اپنے عوض کے لیے گا چودوی شب کا چاند گھٹا میں چھپ کر یوں شرمائے ہے جیسے عبد کی ہلھڑ گوری پیکوں دیکھ لجائے ہے اب یہ آخری شہر اس کا یہ شورہ حضرات کی نظر شاید پاپ حضرات پسند سنبائے ہو کے مجسم یادوں میں ابریں میٹھے لمحے ماضی کے ہو کے مجسم دوسرہ بھی لجائے صاحب دیکھئے گا ہو کے مجسم یادوں میں ابریں میٹھے لمحے ماضی کے رات کی تنہائی میں جب دل خود بیتی دو رائے کیا کہنے یہ بہت آدم رات کی بیچے بیچے سے گیا تاپ پھڑے گھرے سے جاؤں گو چھے رکھتے ہیں آب ہے روزہ بھی ہو کے مجسم یادوں میں ابریں میٹھے لمحے ماضی کے رات کی تنہائی میں مہے تنہائی میں ہمیں کافی ہے مہے بھی ایک بزموہ بھی اور شاکوں گا میں ایک بزموہ بھی اور شاکوں گا میں ایک بزموہ بھی اور شاکوں گا میں ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم تو مطلب آپ کے شیروں پر انڈیا میں سخترا کرے تھے لیکن آپ تو کمال ہیں بھی محسن کو مزا لینے کی بات ہو نہیں بہت اچھا لیکن ایک دو شیر کو میں آپ نے نہیں سنے وہ سواتا ہوں کوئی اس شخص کی مجبوری کا منظر دیکھے رضا صاحب آہا ہے رضا صاحب کوئی اس شخص کی مجبوری کا منظر دیکھے سر اٹھاتے ہی جو ہر ہاتھ میں پتھر دیکھے جو ہر ہاتھ میں پتھر دیکھے اور زرد پتھوں کے سوا کچھ بھی نہ ہاتھ آیا ہمیں نجمہ عثمان صاحبہ کی نظر کیونکہ یہ پیور پودوں کی بڑی خدمت کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے زرد پتھوں کے سوا کچھ بھی نہ ہاتھ آیا ہمیں ہم نے آنگل میں کئی پیر لگا کر دیکھے ہم نے آنگل میں کئی پیر لگا کر دیکھے اور اس کو کیا کہیے استاذ اس کو کیا کہیے کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے سلیم اس کو کیا کہیے کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے سلیم خواب کی فصل کو تیزاب پلا کر دیکھے خواب کی دھوپ میں سایا کیے سر پا گھٹائیں ملتی دھوپ میں سایا کیے سر پا گھٹائیں ملتی کاش ہم کو بھی کبھی ماں کی دعائیں ملتی کاش ہم کو بھی کبھی ماں کی دعائیں ملتی اور شفقتیں بعد میں بہلاتی کھلونے دے کر شفقتیں بعد میں بہلاتی کھلونے دے کر پہلے اسکول نہ جانے پہ سدایں مرتی ہیں میں پانی مانگوایا تم دیارے ہیں میں پانی مانگوایا تم دیارے ہیں کیا کہتے ہیں کیا پانی پانی پر گیا پانی پر گیا شائروں کی قوم کو پانی نتیجیو میں تو سپا ہوں بھائی 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 گھر کے گلدان میں کچھ پول سجا لیتے ہیں گھر کے گلدان میں گھر کے گلدان میں کچھ پول سجا لیتے ہیں ہم بھی کس طور سے موسم کا مظالت سے ہیں ہم بھی کس طور سے ہم بھی کس طور سے ہم بھی کس طور سے موسم کا مظالتے ہیں زخم کی فصلی ہر سال مقدر چہری زخم کی فصلی ہر سال مقدر چہری جان ہم کیسے فقیروں کی دعا لیتے ہیں جان ہم کیسے پاکیتانی یہ سنیں سنگباری تراب مفہوم بدل جاتا ہے سنگباری تراب مفہوم بدل جاتا ہے ہم جو بھولے سے کبھی سر کو جھکا لے اس کتاب کو ضرور لے کر جائے پڑھیں تفسرہ کریں ان کو فون کریں ان سے شکوا کریں ان سے محبت کریں گلا کریں ان سے مطالب پوچھیں ان اشار کے تو آپ ضرور اس کتاب کو لے کر جائے گا آخر میں میں درخواست گزاروں ہماری بزم کے سرپرست عالی ہماری بزم کی ایک ایسی شخصیت جن کی وجہ سے سعید نے شیر پڑھا کہ بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے تو پہ درخواست گزاروں بزم کے سرپرست عالی جنابِ عقیر دانی صاحب سے کی تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں عقیر دانی صاحب خواتین و حضرات مجھے علم ہے کہ رات کافی گزر چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت دور پر پہنچنا ہے اصل میں مشاہرہ تو بھائی سلیم شیرازی کی خضروں کے ساتھ ختم ہوا اب پھر رسمن میں کچھ حرص کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کا بہت تہلیل سے شکل گزار ہوں اپنی طرف سے بھی فردن اور بجم سخن کی طرف سے بھی یہ ہمارے سویز زرار خلیش کا کمال ہے ہمارے فضل بھائی بیٹھے ہیں رات کو یہ لوگ سارہ بارہ بجے تک موجود تھے اور عرشت صاحب کی سرپرستی میں یہ سب کام ہوا آپ لوگوں کے استقبال کیجئے یہاں ہم موجود تھے رسمن کو شہر مارس کرتا ہوں اس ملک میں عام طور سے دھوپ کم نکلتی ہے انہیرہ زیادہ ہوتا ہے اس پرسندر میں ایک شہر سے شروع کرتا ہوں میں بیوطن ہم ہے مگر بیوطن ہم ہے مگر یاد وطن آتی ہے بے وطن ہم ہیں مگر یاد وطن آتی ہے اس اندھیرے میں بھی سورج کی کرن آتی ہے بے وطن ہم ہیں مگر یاد وطن آتی ہے اس اندھیرے میں بھی سورج کی کرن آتی ہے اور وطن یاد آیا گل ہے پج مردہ تو سبزہ بھی خضا دیدہ ہے گل ہے پج مردہ تو سبزہ بھی خضا دیدہ ہے آج گلشن سے پریشان سبا گزے گلہ پج مردہ تو سبزہ بھی خزان دیدہ ہے آج گلشن سے پریشان سبا گزری ہے صوفہ سے آنکھ پھڑکتی ہے خدا خیر کرے کوئی بتلائے میرے شہر پہ کیا گزنے گلہ پج مردہ تو سبزہ بھی خزان دیدہ ہے گلہ پج مردہ تو سبزہ بھی خزان دیدہ ہے آج گلشن سے پریشان سبا گزری ہے صوفہ سے آنکھ پھڑکتی ہے خدا خیر کرے کوئی بتلائے میرے شہر پہ کیا گزری ہے اب وہ وطن کی بات آئی ہے تو ایک دو خطات اور سن لیجئے گا حجال کتنا ہی مضبوط حجال کتنا ہی مضبوط جبر کا دانش کیا کہنے اس منظر ذہن میں رکھئے حجال کتنا ہی مضبوط جبر کا دانش حقیقتوں کو کبھی سید کر نہیں سکتا حقیقتوں کو کبھی سید کر نہیں سکتا پڑھو کہ عظم مسمم ہے لکھنے والوں کا پڑھو کہ عظم مسمم ہے لکھنے والوں کا قلم کو کوئی کبھی قید کر نہیں سکتا اور بندشو قید مسلسل کی گرفتاری کی بندشو قید مسلسل کی گرفتاری کی ایک جھلک اور دکھا دیجے تو اچھا ہوگا ایک جھلک اور دکھا دیجے تو اچھا ہوگا سوچنے والے بہرحال یہاں سوچیں گے سوچ پہ پہرے بٹھا دیجے تو اچھا ہوگا سوچنے والے بہرحال یہاں سوچیں گے سوچ پہ پہ پہرے بٹھا دیجے تو اچھا ہوگا اور میں حرف کی ناموس کا ادنا سامی ہوں میں حرف کی ناموس کا فتنا سامی ہوں دولت ہے میرے پاس نکج جاہو حشم ہے میں کیسی سے بیج دوں اے صاحب سروت لے دے کے میرے پاس میرا ایک قلم میں کیسی سے بیج دوں میں کیسی سے بیج دوں اے صاحب سروت لے دے کے میرے پاس میرا ایک قلم ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نذاکت دیکھئے گا مجھ پہ جلغار پتھروں کی جو ہو مجھ پہ یلغار پتھروں کی جو ہو سنگ تراشن ہزار سنگ کے میں ہے مجھے فخر اس زمانے میں شہر کہتا ہوں اپنے رنگ کے میں ہے مجھے فخر اس زمانے میں شہر کہتا ہوں اور کچھ لوگ یہاں ہیں جو شاید مجھ سے متفاق کریں گے کہ ہر چیز پہ قادر ہے ہر ایک چیز پہ قادر ہے قادرِ مطلق یہی صدا تو سن کر بڑا ہوا ہوں میں شکست دی ہے میں نے ان حتاتِ آزا کو ترا کرم ہے کہ اب تک کھڑا ہوا ہوں میں شکست دی ہے میں نے ان حتاتِ آزا کو تیرا کرم ہے کہ اب تک کھڑا ہوں میں غزل کے تنشاشے بھائی سعید بہت دن سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ترینم سے کچھ پڑھئی آپ بہت دن سے میں نے ترینم سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے ان کی فرمائش پر کوشش کرتا ہوں میں لوٹ کے وہ آئیں گے ایک دن دل میرا یہ کہتا ہے لوٹ کے وہ آئیں گے ایک دن دل میرا یہ کہتا ہے میں نے ان کو چاند کہا تھا روبا چاند نپلتا میں نے ان کو چاند کہا تھا آواز سنی ہے اور آنکھوں میں ہے رنگ دھنک کے جب سے ان کو دیکھا ہے آنکھوں میں ہے جب سے ان کو دیکھا ہے ہم لفظوں کے جوڑنے والے ہم لفظوں کے جوڑنے والے ہم لفظوں کے جوڑنے والے محبت محبت مانگتے ہیں ہم لفظوں کے جوڑنے والے چرف محبت مانگتے ہیں سر پہ ہمارے تاج رکھیں سب ہم نے یہ کب چاہا ہے سر پہ ہمارے آج رکھیں سب ہم نے یہ کب چاہا ہے دن کو میں نے چاند چھوا ہے رات کو سورج چھوا ہے دن کو میں نے چاند چھوا ہے رات کو سورج چھوا ہے میری بات کو جھوٹ نہ سمجھو مجھ پر عشق کا سایا ہے یہی بات کو جھوٹ نہ سمجھو مجھ پر عشق کا سایا ہے رج جو مہن تو لائے ہمیشہ مجھ پر عشق کا سایا ہے دیکھے دانش پیار کماؤسم دامن میں کیا لائے دیکھے دانش پیار کماؤسم دامن میں کیا لائے مجھ پر عشق کا سایا ہے